الیکشن بریشن اور صدر مملکت نے آٹھ فروری کی تاریخ دے کر خود کو آئینی خلاف ورزی کا مرتقب چھہر آیا مقررہ وقت میں انتخابات آئینی تقاضہ پاکستانی بوٹرز کو انتخابی عمل سے باہر رکھنا بنیادی حقوق کے منافع قرار عام انتخابات کیس میں جسٹس اتھر من اللہ کا اضافی نوٹ جاری مزید کہا انتخابات نہ کروا کر عوام کے حقوق کے خلاف ورزی ثابت ہو چکی بارہ کروڑ چھپن لاکھ چھپیس ہزار تین سو نوے ریجسٹرڈ ووٹرز کو حق رائدہی سے محروم رکھا گیا آئین و قانون کے برخلاف نگرہ حکومتوں کے ذریعے امور چلائے جا رہے ہیں اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کی سماعت چیرمن پی ٹی آئی کا مزید چار روزہ جسمانی دیمان منظور اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر کی اڈیالہ جیل میں سماعت عدالت نے چیرمن کو پیر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا سائیفر کیس میں اوفیشل سیکرٹ عدالت کا چیرمن اور شاہ محمود کو منگل کو جڈیشل کامپلیکس پیش کرنے کا ہو دوہزار سترہ میں ملک خوشحال تھا لیکن ہنستے بستے ملک کو اجارا گیا ترقی کرتے پاکستان پر کلہارے برسائے گئے ہمارا ترقیاتی پروگرام جاری رہتا تو اندازہ کریں ملک آج کہاں ہوتا قائد نون لیگ نواز شریف کی مری میں گفتگو کہا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر مجھے نہ اہل کیا گیا مجھے اور مریم کو جیل میں ڈال کر مخالفین کو الیکشن جتوایا گیا نگرہ پنجاب حکومت نون لیگ کی سہولت کاری کر رہی ہے لیکن الیکشن کمشن پر اعتماد ہے کہ وہ شفاف انتخابات کرائے گا رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس کہا پی ٹی آئے اور نون لیگ نے سیاسی دشمنی کو فروغ دیا نون لیگ نے بھی ہمارے خلاف کار روائیاں کی تحریک انصاف نے انٹر پارٹی الیکشن کل ادم بیس روز کے اندر نئے اور شفاف انتخابات کرانے کا حکم الیکشن کمشن نے فیصلہ سنا دیا پی ٹی آئے انٹر پارٹی الیکشن کرانے کے بعد سات روز کے اندر رپورٹ جمع کرائے ورنہ ہم انتخابات میں بلے کا نشان نہیں ملے گا الیکشن کمشن کی حلقہ بندیوں پر عذرداریوں کی سماعت مکمل تیس نومبر کو ہتمی فیرست جاری کرنے کا اعلان چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمشن کے اجلاس میں زابطہ اخلاق منظور اعلامیہ کے مطابق ہتمی انتخابی فیرستوں کی پرنٹنگ نادرہ میں جاری الیکشن مٹیریل کی خریداری بھی مکمل کر لی گئی حکومت نے کراچی کے عوام پر بجلی گرادی کی الیکٹرک سارفین کے لیے بجلی ایک روپے باون پیسے مہنگی نیپرا نے وفاق کی نومبر کے لیے اضافی سرچارج کی درخواست منظور کر لی سارفین پر چوبیس ارب پچاس کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا پاکستان سٹاک مارکیٹس میں نیا ریکارڈ ہنڈرڈ انڈیکس سات سو ایک پوائنٹس اضافے سے اٹھاون ہزار آٹھ سو نینانوے کی بلند ترین سطح پر بند دو سو پچیس کمپنیز کے شیئرز میں اضافہ ایک سو انتالیس کے شیئرز میں کمی حکومت کا آئی ٹی ایکسپورٹ میں اضافے کی حکمت عملی کا اعلان وفاقی وزیر ڈاکٹر عمر سیخ کہتے ہیں تین برس میں آئی ٹی ایکسپورٹ کا حجم دس ارب ڈالر تک بڑھایا جائے گا آئی ٹی کمپنیز اپنے ریونیو کا پچاس فیصد ڈالرز میں رکھ سکتی ہیں ملک میں ہر سال پچھتر ہزار آئی ٹی گراجوئٹس فارغ تحصیل ہو رہے ہیں نوجوانوں کی فری لانسنگ کی تربیت کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے ٹیکس ریونیو اور ٹیکس نیٹ کا جائزہ لینے آئی ایم ایف کا تقنیقی وفد آئندہ ہفتے پاکستان آئے گا ایف بی آر کے ساتھ تقریباً ایک ہفتہ ٹیکس پالسی پر مضاقرات شیڈیور ٹیکس نیٹ بڑھانے اور پالسی میں ترامیم کے لیے اقدامات پر غور کیا جائے گا ریچیلرز کے لیے سکیم متعارف کرانے کا بنیادی ڈھانچہ بھی ایجنڈے کا حصہ پنجاب نے سموک کے سائے برقرار لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار پنجاب کے دس ازلا میں جمعہ اور ہفتے کے روز سکول اتوار کو کاروبار بند رہے گا نگرہ مدرعالہ پنجاب محسن نکوی کا اعلان دس ہزار طلبہ کو الیکٹرک بائکس پر سبسیدی دینے کا قیسنا اور انگی ٹاؤن کراچی میں تاجر کے گھر پلیس ڈکیتی کا مقدمہ زیر تربیت ڈی ایس پی امیر بجاری کا مزید ایک روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ڈی ایس پی امیر بجاری کی گلشن اقبال اور سہراب گوٹ میں ڈکیتیوں پر بھی آئی جی سندھ کا نوٹس ڈی آئی جی ساؤت اصد رضا تحقیقاتی آفسر مقرر درخواست گزار تاجر منصور شیخ اور دیگر کے بیانات کلم بند کرنے کا آخاز عام انتخابات کی تیاریاں چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر فقر عالم کی زیر صدارت اہم اجلاس الیکشن سیکیورٹی سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ چیف سیکرٹری نے کہا تمام حساس پولنگ سٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے پولنگ سٹاف کی جامعے ٹریننگ کروای جائے گی صوبے میں انیس ہزار دو سو پولنگ سٹیشنز بنای جائیں گے دو لاکھ ستائیس ہزار چار سو چوبیس سرکاری ملازمین کی خدمات لی جائیں گی سندھ میں قومی اسمبلی کی اکسٹھ اور سوائی اسمبلی کی ایک سو تیس نشستوں پر انتخابات ہوں گے